موسیقی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی فرمائی تم اپنے رب کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کیا ہے لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی رقم رکھوائی کوئی ڈیوٹی دی کوئی ذمہ لگایا پورا نہ کیا تو بددیانتی ہو گئی اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لے غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا حکم دیا تھا اللہ رسول نے کرنے تھے اللہ رسول کے لیے اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ درہا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں تحجد گزار ہوں تو اسلامیہ کا پابان دوں جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی کی پھر تم نے خیانت کی پھر تم نے ٹھیک نہیں کیا جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے حضرت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا اور میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے میں تیمارداری کرنے گیا میں نے اسے جا کے دیکھا تو بڑی عذیت میں تھا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوں میں نے کہا تو تو بڑا نیک تھا کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا میں نے تحجد پڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نیک میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ آؤ میں نے سنت شریعت کے لبادہ اڑا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا کہ جس سے خرابی واقعہ ہونے لگی حضور پھر میں بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا ایک دن پھر میں نے قرآن شریف مگایا اور مگا کر کے اپنے سہن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدق شفاہ دے دے آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا رب نے تو شفاہ دے دی پر میں نہیں باز آیا میں گویا بیچتا رہا تھا جد کو میں سیل کرتا رہا اپنے وظیفوں کو میں نے وہ جملے وہ الفاظ وہ تلاوتیں وہ ناتیں وہ میں کرتا رہا سیل کرتا رہا پھر بیمار ہو گیا پھر دعا مانگی قرآن شریف شروع کیا پڑھا سورہ یحسین تک پہنچا پھر بلند کیا اللہ اس کے صدق شفاہ دے دے وہ بڑے میربان ہے اس نے پھر معاف کر دیا لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعے معافی مانگی کئی دفعے توڑی اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو رازی کر دیں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالا اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے جن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ ان سے جا کے عجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقات کیے ان سے کہو تمہیں عجر دیں جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے ان سے کہو تمہیں عجر دیں وہ جو تم نے لبادے اڑے نا اور بڑا کچھ تم بنے کہ میں داری والا میں پگڑی والا میں جبے والا جن کو دکھانے کے لیے کیا جاؤ جا کے ان سے عجر لو میں تو تمہیں اس چیز کا عجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لئے کیا تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میری یہ کیفیت ہے کہ اس دفعہ میں قرآن مگھاتا ہوں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پر میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا ہم میرے لئے دعا فرما دیں کہتے ہیں میں بھی رویا وہ بھی رویا ابھی میں اس بستی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا وہ چلا گیا آج تک پریشان ہوں کہ مالک بندہ نوازی فرما تھوڑا سا اپنے لئے بھی ہمیں کچھ کرنا ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کام کرتے وقت میرا ارادہ کیا ہے اس کام سے میرا مقصود کیا ہے اور جس ارادے سے میں کر رہا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے اگر اسی طرح الچ گئے میں کہتا ہوں کہ ہم نے دعوتیں ولی میں بھی کھائے اور ہم منگنی میں بھی گئے اور ہم بارات میں بھی گئے اور ہم جناب سیاسی میٹنگ میں بھی گئے کس لیے کہ دنیا داری ٹھیک رہے کہ سارے کام دنیا کے لیے کر لیے تھے تو اب نمازیں تو نہ نہ دنیا داری کے لیے پر یہ سارا کچھ ہو گیا تھا نہ دنیا داری کے لیے تو اب داری حاج زکاة کا معاملہ تو دنیا داری کے لیے نہ کریں اب اس پر تو نہ دھبا ڈالیں اس پر تو نہ وہی لیبل لگا لیں کہ یہ اوپر بڑا اچھا خوبصورت پیکٹ اور اندر سے نکلے ہی کوئی شہرہ خرابی ہو جائے اور صبح قیامت جب راز کھلیں تو پھر ہم سے چھپنے کو جگہ ہی نہ مل سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائے حضور فرمانے لگے مخلص ہو کے عمل کرنا اگر تھوڑا بھی ہوا تو تمہیں کفائیت کر جائے گا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا تھوڑا بھی ہوا شرط یہ کہ وہ خالص ہو